تو دوستو آج ہو گیا 19 جولائی 2022 یوپی سمیت دیش میں اکھیسا بھی تازہ بڑی خبریں لکھائیں صرف آپ کے لئے چلی فافر خبر شروع کرتے ہیں اس سے میں چاہئے گا کون تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو فافر چاہئے گا سبسکرائب کر دیں لائک کا دشریع کر دیں تاکہ اسی طرح ایک خبر آپ ہر روز دیکھ سکے چلی شروع کرتے ہیں آج کے پہلی بڑی خبر بیہار میں تیسوی یادب کے ایک دعوے نے بیہار میں راجتی کھلچل پیدا کر دی ہے تیسوی یادب نے کیندر گرہ راج منطری نیتیانند رائے سے چل رہی زبانی جنگ کے بیچ کہا ہے کہ آج نیتیانند بھلے ہی منطری بن گئے ہیں لیکن وہ راجت میں شامل ہونا چاہ رہے تھے تیسوی یادب نے کہا ہے کہ نیتیانند نے ان کے پاس آ کر کہا تھا کہ ان کا بھاچپا میں من نہیں لگ رہا ہے اس لیے آر جیڈی کے ساتھ آنا چاہتے ہیں تیسوی یادب نے آگے کہا ہے کہ منطری بننے سے پہلے آر جیڈی میں آنا چاہتے تھے لیکن اب منطری بننے پر بڑے بڑے بیان دے رہے ہیں بھاچپا پر وقتہ نپور شرما نے ایک بار پھر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا ہے پیغمبر محمد صاحب پر اپنی ٹپنی کھوڑے کر ان کے خلاف درج کئی معاملوں میں گرفتاری سے سرکچہ کی مانگ کی ہے نپور شرما نے کہا ہے کہ انہیں موت کی دھمکیوں کا سامنا کرنا پر رہا ہے انہوں نے اپنی نئی آچکہ میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے لشنا کے بعد سے جان کا خطرہ اور بھی بڑھ گیا ہے آپ کو بتا دے کہ ان کی نئی آچکہ پر سنوائی آج ہوگی ویدھائکوں کی بغاوت کے بعد ادھو تھاکرے کو لگتار جھٹکے لگ رہے ہیں ادھو کے قریبی رہے ہیں اور شفصینہ کے ولش نیتا نے ادھو گھٹ سے استفاہ دے دیا ہے ستروں کا کہنا ہے کہ ادھو گھٹ کو ایک اور بڑا جھٹکا لگنے والا ہے ریپورٹس کے مطابق بارہ سانسد اکنا شندے گھٹ کے سمپرک میں ہے اور وہ جلد ہی گھٹ بدل سکتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ آج ہی دلی جا سکتے ہیں اور منگلوار کو پریس کانفرنس کر کے بڑا اعلان کر سکتے ہیں راشت پتی چناؤں کے لیے سانسد اور دیش کے سبھی راجیو کی ویدھان سبھا میں مددان ہوا ہے انڈیا نے ایک طرف اپنا کمبہ اس چناؤں میں مضبوط کر کے دکھایا تو وہیں ویپکچی کھیمے کو کروس ووٹنگ کا سامنا کرنا پڑا ہے گجرات سے لے کر یوپی تک میں انسی پی کانگریس اور سپا میں فوڈ دیکھنے کو ملی ہے گجرات میں انسی پی کے ویدھائے کاندل ایس جڈجہ نے پارٹی کے رخ سے الگ انڈیا کے امیدوار دورپردی مرمو کے سمرتر میں ووٹ دیا انہیں لے کر پہلے ہی آشنگ کا جدائی جا رہی تھی کہ وہ پارٹی سے الگ رخ اپنا سکتے ہیں سینہ میں بحالی کو لے کر جیڈیو سنسدی بوٹ کے راشتی ادرکج اپیند کشوہ نے ایسا بیان دیا ہے جس نے راجی تک حلچل مچا دی ہے آپ کو بتا دے کہ اپیند کشوہ نے ٹویٹ کر کہا ہے کہ سینہ کی بحالی میں جاتی پرمان پتر کی کیا ضرورت ہے جب اس میں آلکچن کا کوئی پروہ دھان ہی نہیں ہے انہوں نے ٹویٹ کا رکچہ منتیر آدنا سنگھ سے یہ سوال کیا ہے اپیند کشوہ نے اپنے ٹویٹ میں آگے لکھا ہے کہ اکت ماملے میں سممندت ویباق کے عدی کاریوں کو اسپسٹی کرن دینا چاہیے سپریم کورٹ نے آلٹ نیوز کے سحسن ستاپک محمد زبیر کو انتری مرہت دی ہے شرس عدالت نے یوپی سرکار کو بدھوار تک ان کے خلاف درج پانچ ماملوں میں کوئی کاروائی نہ کرنے کو کہا ہے عدالت نے کہا ہے کہ اس ماملے کے سنوائی بدھوار تک کی جائے گی جب تک یوپی پولیس اور عدالتوں کے اور سے کوئی کاروائی نہ کی جائے سپریم کورٹ نے محمد زبیر کی اس عرجی کی سنوائی کرتے ہوئی یہ فیصلہ سنایا ہے جس میں انہوں نے اپنے خلاف یوپی میں در چھے ایفائر کو رت کرنے کی مانگ کی تھی بھارتی کسان یونین کے پروکتہ راکش ٹکیت نے بیہار میں کسانوں کے حالت کو لے کر بڑا بیان دیا ہے راکش ٹکیت نے کہا ہے کہ وہ بیہار میں بھی کسان آندرون کو کھڑا کریں گے راکش ٹکیت نے کہا ہے کہ وہ راج کے کئی زیلوں میں دورہ کریں گے اور وہاں کے کسانوں سے ملنے کے بعد ان کی حالت پر ریپورٹ بھی تیار کریں گے جسے راج اور کین سرکار کو سوپا جائے گا راکش ٹکیت نے نیتیس سرکار پر آروپ لگاتے ہوئے کہا ہے کہ بیہار میں راج سرکار منڈی ویبستہ کو سماپت کر رہی ہے عام آدمی پارٹی کے کارکارتاؤں نے لوگوں کو ووٹ کے لیے مفت اپھار دینے کی ریوڑی کلچر پر پر پردھان منطری نریندر موڈی کے حالیہ ٹپنی کی ویروض میں سنبار کو پورے گجرات میں پردشن کیے آپ کو بتا دے کہ احمد آباد صورت راجکورٹ اور روڈرہ میں کئی آپ کارکارتاؤں کو حراست میں دیا گیا مدھ پردیس میں نگرے نکائی چنو میں بھارتی انتہ پارٹی نے ایک بار فرید دم دکھایا ہے وہیں آپ کو بتا دے کہ چنوپی نتیجوں پر کانگریس کے ورش نیتا اور پوروں سی ام دکھ ویجے سنگھ نے چپی توڑی ہے ایک طرف انہوں نے شہروں میں بیجے پی کی شہری طاقت کو سویکار کیا تو وہیں دوسری طرف اصہود دین اویسی پر جم کر برسے ہیں دکھ ویجے سنگھ نے سنبار صبح ٹویٹ کر اپنی پہلی پرتکریہ میں آمادنی پارٹی اور ایمائیم کا بھی ذکر کیا انہوں نے اویسی کی پارٹی پر بھاجپا کو مدد کرنے کا آروپ لگایا ہے انہوں نے برہانپور میں کانگریس کی ہار کا ادھارن دیا جہاں اویسی کی پارٹی کو 11000 سے ادھیک ووٹ ملے ہیں اور بیجے پی مامولی انتر سے جیت حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہے ایک لاکھ کا سما جو خریدتے ہو وہ جو گورنمنٹ آپ پیسے دیتے ہو اس کے ٹیکس سے ہم یا جو آپ کی رکشہ کی بات کرتا ہے یا جس کو آپ چونتے ہو اس کا پڑیوار اس کو بجلی جو بھی چیزیں ہیں اس محنت کس کسانت مزدور بیبسائی میڈل کلاس بیبسائی کا زیادہ ہے جو پرچون کی دکان تیل کی دکان دودھ کی دکان سبجی کی دکان پھل کی دکان چھوٹے چھوٹے کپڑے کی دکان کاستکار ان لوگوں سے زیادہ رہے ہیں اس کو سمجھیں تو جب آپ کے پیسے سے ہم جیون کی ضرورت پڑا کرتے ہیں اور دیس کے ہتھیار کو کریتے ہیں ہماری ایک ایک اکنومی ہی سسٹین کرتی ہے آپ کے کے کارن چینہ یا آمیرکا یا روس یا جاپان یا انگلینڈ جو میرے بھجار پر دھیان رکھی ہوا ہے جھن جھنہ سائیکل کا بال موٹرسیکل کی تار پیسٹر ہے لے در یہ جو وارڈ کا مارکٹ آج جو یہ کوئی نرندر موڈی یا نیٹیس یا لالو یا نیرو یا کوئی کسی کے کارن نہیں ہمارا جو وارڈ میں بجار ہے خودرہ بجار وہ دنیا کا رچ بجار اور ہما اس کے ان کی نظر میرے بجار پہ ہے کہ وہاں سے سب سے زیادہ اکنومی امریکہ کو چینہ کو روس کو یا انگ کنٹری کو بھارت سے ملتی ہے تو بھارت کو نہیں لڑنے والا بھارت کے خلاب نہیں لڑنے والا کوئی بھی بیکتی ہے کون ہے وہ اس لیے نہیں لگتا کہ ہم کو طاقت ہے وہ دو کارنوں سے ہم سے نہیں لڑتا ہے ایک کی اکنومی یادی چینہ کو ہتھیار کھر دنے کے لیے یا اب اس ڈیس کو ڈبلپمنٹ میں چاہیے بھارت کے بجار تو انہیں سیپٹی اور اس کو سرکشن رکھنا پڑے وہ انوبام ٹائم بام نہیں چلا سکتے ایک وہ پولیسی دوسری ہتھیار اور پیسہ تو میرے پاس ہے نہیں یہ جو جو جوان ہے یہ جو سکسٹی پھوٹی پھوٹی فائی پرتیسل جو یوٹ ہے یا فارمر سے یہ ہماری بیٹیاں مہلاں ہیں اس سب کے بھیتر ہے نیشن کے پرتی ایک سینٹیمنٹ اس کو مرنے کا ڈرنی ہو ایک بڑی طاقت ہے اس میں ہمارے چاہے سی آر پی ہو چاہے بی ایم پی ہو چاہے مہراشتہ پولیس ہو چاہے بیہار پولیس ہو چاہے کسی اسٹیٹ کی پولیس ہو چاہے بی ایس اف ہو چاہے ایس ایس بی آئی ہو کوئی بھی فورسس چاہے آرمی میبی ایئر فورس ان کی ججبات اور ان کی سینٹیمنٹ سے پوری دنیا کو ٹاہے پہلی ایکنومی اور سکین ہمارا سچائی ایک بھیکتی اور ایک نیشن لیکن ون ڈیشن ون ٹیکس اس نہیں ہم نکلیں گے انکم ٹیکس سیل ٹیکس روڈ ٹیکس کنڈہ ٹیکس نیتہ ٹیکس پولیس ٹیکس روڈ ٹیکس روڈ ٹیکؤس